دیپو کا توہار دیوالی کو لے کر دیش بھر میں اتصا کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کرونا کال کے دو سال بعد اس دیوالی میں لوگوں میں بھی ایک الگ ہی اتصا کا ماحول دیکھا جا رہا ہے دیوالی کے مدرجہ لوگ جور شور سے تیاری میں جھوٹے ہوئے ہیں اس کے در دیوالی کو لے کر جگہ جگہ دیوالی ملن سمہاروں کا آئیوجن بھی کیا جا رہا ہے کچھ ایسا ہی نہ جا رہا دلی کے سلطانپوری میں دیکھنے کو ملا جہاں ڈی ای وی ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر سوسائیٹی دوارہ ایک دیا شہیدوں کے نام کارکرم کا آئیوجن کیا گیا سنستہ کے سدسوں نے ورش ناغرگوں کے ساتھ دیوالی کا جشن مناتے ہوئے ان شہیدوں کے نام ایک دیا جلایا جو دیش واسیوں کی رکشہ کے لئے سیما پر تینات ہیں اس کارکرم ہے سنستہ کے تمام پدادکاری اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے علاوہ ستھانے لوگ بھی موجود رہے ہیں کارکرم کے دوران سبھی لوگوں میں ہرش اور اتصا کا ماہول دیکھنے کو ملا سبھی لوگوں نے مل کر بڑی دھومدھام سے دیپاولی منائی اور شہیدوں کے نام پر دیپ جلائے سنستہ دورہ کارکرم میں آئے سبھی لوگوں کو مٹھائی دیکھ کر ایک دوسرے کو دیوالی کی بڑھائی بھی دی ساتھی کارکرم کے دوران چھاتر چھاترہوں کو سرٹیفکر دیکھ کر سمانت بھی کیا گیا ایک دیا شہیدوں کے نام میں پچھلے بہت ورسوں سے منا رہی ہوں دیا جلاتے ہیں جن کی وجہ سے میں آزادی ملی انہی شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ ایک جو تھیم ہے ہماری دیا شہیدوں کے نام چلا رہے ہیں کرونا کے بارے میں دیکھیں اویر تو ابھی ہم ریگولر کری رہے ہیں ماسک لگانا ہے تھوڑا اپنی ہیلتھ کو کرنا ہے اور اسی طرح سے بچوں کو بھی ہم کر رہے ہیں اور ایک سپیشل ڈرائیو بھی چلا رکھی ہے ہم نے جو کلین انڈیا جس میں ساپ سفائی کا اور سپیشل مطلب ڈرائیو چلا رکھی ہے جو ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں کمیونیٹی میں اور بچے جو چھوٹے سے بڑے بچے تک ہمارے اس میں بھاگ لے رہے ہیں آپ کو بتاتے کی پچھلے دو سال سے کرنا مہمارے کی پابندیوں کی قارن سبھی توہاروں کا جشن ادھورا سا تھا ایسے میں اس سال پرتیبند ہٹنے کے بعد لوگوں میں بھی ایک الگ ہی اصصہ کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے جگہ جگہ کارکرم آئیجیت کر دیوالے کا جشن منایا جا رہا ہے اسی فہرست میں دلی کے سلطان پوری میں آئیجیت اس کارکرم میں شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے ایک ساماجک سنسطہ دوارہ شہیدوں کے نام پر دیپ چلائے گئے ڈلی سے اپنے سہیوگی دیپک تھاکر کے ساتھ اجیت کمار کی ریپورٹ ہم بطن ٹی وی